اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج اپنے یوٹیوب چینل فارمہ پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں ایک دوست ہے بہاولپور سے انہوں نے ایک ہزار جو بٹیر کا چوزہ ہے وہ فارم کے اندر ڈالا تھا اور ان کی بہت زیادہ موٹیلٹی ہوگی تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو اس کا جب چوزہ میں نے دیکھا وہ ویڈیو میں سکرین کے اوپر لگاتا ہوں یہ والی ویڈیو ہے تو اس نے اس سرہ چوزہ کھلا چھوڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ اس کی موٹیلٹی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور جو لوگ نئے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس موٹیلٹی کو کس طرح رکا جا سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے ٹیمپریچر کا ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ والا فارم ہے اور فارم کے آدھے پورشن میں انہوں نے یہ والا کاغذ لگا دیا ہے ساری سائیڈوں پر کاغذ لگایا ہو گا ہے مطلب ہر حوالے سے اسے بند کر دیا گیا ہے اور اس دوست نے نیچے برودہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ڈالی ہوئی تھی یہ کیا کرتے ہیں پہلے دن نیچے یہ برودہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اوپر اخبار رکھ دیتے ہیں پہلے دن جو فیڈ ہے اخبار کے اوپر رکھ کر دینا ہے اس کے بعد ایک ہزار چوزے کے لیے آپ تقریباً تین برتن رکھیں اگر آپ زیادہ برتن رکھیں گے تو چوزہ اس میں ڈوبے گا یعنی کہ اس میں جب پانی پیے گا ہو سکتا ہے اس میں گرجے اور چوزہ آپ کا ڈوب سکتا ہے تو اگر آپ کے برتن بڑے ہیں مطلب اگر یہ والی چیز بڑی ہے تو اس کے اندر آپ بجری کے جو بڑے کنکر ہیں وہ رکھ دیں اس کے بعد ابھی چوزہ آیا نہیں ہے چوزہ کچھ دیر بعد پہنچ جائے گا اس سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھٹی جلا دی ہے یہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس کا جو دھویں وہ آؤٹ ہو رہا ہے باہر کی طرف اندر دھویں بھی نہیں ہونے دینا آپ نے چوزہ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے ادھر ٹیمپریچر ہے جو ٹھرٹی فور کر دینا ہے اور جیسے ٹیمپریچر ٹھرٹی فور ہوگا تو یہ جو چوزہ ہے یہ فارم کے اندر چھوڑ دیں گے تقریباً پچاسی سو جو چوزہ ہے وہ ان کا آ رہا ہے اس کے لئے انہوں نے تقریباً چار پورشن بنائے ہیں چار بروڈر بنائے ہوئے ہیں اور ہر بروڈر کے اوپر بھلب لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ چھوڑیں گے تقریباً تینہزار چوزہ برطن ایک دو کم ہے ان کے ادھر اور اسی طرح یہ والا بروڈر ہے اور ایک ہزار چوزہ اگر کسی نے رکھنا ہے تو وہ اتنا بڑا جو بروڈر ہے وہ بنا لے یہ عام فرنیچر والوں سے یہ گتہ مل جاتا ہے اس کو آپ نے کاٹ لینے تقریباً ایک فٹ جو اس کی آپ نے چڑھائی رکھنی ہے باقی لیندھ آپ جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اس طرح گول کر لینے آپ نے اور انہوں نے فیڈ بغیر ہے وہ بھی گرینڈ کی ہوئی ہے اور ہر حوالے سے جو ان کی تیاری ہے وہ بلکل مکمل ہے اور پہلا جو ایک ہفتہ ہے یہ بلکل جا کے نکالنا پڑے گا مطلب ہر حوالے سے ایکٹیو ہونا پڑے گا چوزہ جیسے ہی آئے گا اس سے باہر کی جو ہوا ہے وہ نہیں لگنے دینے باقی جیسے ہی چوزہ آتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ روڈرز کے اندر چھوڑا جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہر نئے آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اگر بٹیر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے چینل کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ کر اس سے اسفادہ حاصل کر سکتے ہیں موسیقی